موسیقی موسیقی محترم ناظرین عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے فرائض اسلام کے عورتوں پر احسانات ان سب موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی عورت کی ملازمت کے تعلق سے عورتیں ملازمت کریں نہ کریں ملازمت کرنے کے فوائد کیا ہیں نقصانات کیا ہیں اور اسلامی نقطے نظر سے اس عمل کی کیا حیثیت ہے اصل میں عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگایا گیا تھا یورپ کی طرف سے اور تحریک آزادی نسوان کے لوگوں کی طرف سے تو اسی نعرے کا ایک حصہ یہ بھی ایک تھا کہ عورت کو معاشی آزادی بھی حاصل ہو اقتصادی آزادی بھی حاصل ہو عورت مرد کی ماتحت بن کر کے نہ رہے بلکہ اس کا اپنے پاس اس کی آمدنی کے ذرائع ہوں اور وہ خودکفیل ہو مرد کے تابع بن کر کے نہ رہے بظاہر تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے بظاہر اس میں کوئی قباحت نہیں لگتی کہ ایک عورت کا اپنا مال ہو عورت خودکفیل ہو اور آزادانہ طور پر وہ کمانے کا اور خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہو لیکن اس موضوع کو ذرا اور وسیع پیمانے پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے تو اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کا دائرہ عمل متین کیا ہے اور یہ دائرہ عمل جو ہے دونوں کی جسمانی ذہنی اور نفسیاتی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے مرد کو گھر کا کفیل بنائے گیا ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر خرچ کرے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے وہ چاہے بیوی کی شکل میں ہوں ماتحت بچوں کی شکل میں ہوں ماں بہن کی شکل میں ہوں ان سب پر خرچ کرنے کا ذمہ دار مردوں کو بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَائِ بِمَا فَضَّرَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدُ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ مُوَالِهِمْ کہ مرد عورتوں کے لئے نگرہ اور محافظ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو انفاق یعنی گھر کی ضروریات پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور جن چیزوں میں مرد کو عورت پر فوقیب دی گئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرد کمانے کا اور خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے اس سے بڑا عورت کے اوپر احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کمانے اور کام کرنے کی مشقت سے آزاد رکھا گیا ہے وہ گھر میں رہے گھر کا کام سبھالے اور کوئی دوسرا اس کے اخراجات پورا کرے اس کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لئے اپنے کھانے پینے پر اپنے لباس اور پوشاک پر اپنے دوہ علاج پر خرچ کرنے کے لئے خود سے محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس کا ایک کفیل موجود ہو جو اس کے اوپر خرچ کریں یہ اس عورت کی تقریم ہے اور اسلام کا اس عورت کے اوپر ایک بڑا احسان ہے لیکن اس چیز کو دوسرے لوگ اسلام کی ایک کمی یا اسلام اسلام کا ایک عیب شمار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو گھر میں مقید کر دیا یہ مقید کرنے کی بات نہیں ہے عورت کو اس کے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے اس کی ذمہ داری الگ متین کی گئی ہے اور مرد کو اس کی جسمانی اور ذہنی حیثیت کی اعتبار سے ذمہ داری الگ متین کی گئی ہے اس میں کوئی امتیاز یا کسی طرح کی توہین کی بات کیسے ہو گئی یہ تو سمجھے کی الگ الگ دائرہ عمل متین کیا گیا جس طرح ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرے مریضوں کو دیکھے ان کی تشخیص کرے ان کی جانچ کرے ان کو دوا دے ایک انجینئر کا کام الگ ہے ایک پائلٹ کا کام الگ ہے ایک استاد کا کام الگ ہے تو اسی طرح سے مرد کا کام الگ ہے عورت کا کام الگ ہے یہ کام کی تخصیم ہے یہ کسی طرح کی توہین یا کسی طرح کی تحقیر نہیں ہے اسلام میں عورت چاہے بیٹی کی حیثیت سے ہو چاہے ماں کی حیثیت سے ہو بیوی کی حیثیت سے ہو بہن کی حیثیت سے ہو سب کا کفیل مرد ہیں اگر عورت کا شوہر نہیں ہے بیٹی کا باپ نہیں ہے تو پھر یہ کفالت کی ذمہ داری دوسرے ان لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جو اس مرد کے وارث ہوتے ہیں جن کی انڈر میں یہ عورتیں ہوا کرتی ہیں اس کی ساری تفصیل شریعت کے اندر بیان کر دی گئی ہے کہ اگر گھر کا سرپرست چاہے مرد کے شکل میں ہو یا باپ کے شکل میں ہو اگر وہ نہیں ہے تو انفاق کی اور کفالت کی ذمہ داری کن لوگوں کے اوپر آئید ہوتی ہے جہاں تک ملازمت اور کام کا معاملہ ہے تو عورت کی جو پوزیشن ہے جسمانی اور نفسیاتی اس کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو عورتیں عام طور سے کرنے کی آلیت و طاقت نہیں رکھتی ہیں چھوٹے موٹے کام آسان کام تو ہو کر سکتی ہیں لیکن جن کاموں میں زیادہ محنت ہے زیادہ مشقت ہے ان کاموں کو عورتیں نہیں انجام دے سکتے تو اگر اس میں بھی مساوات کی بات اگر کوئی کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ تب عورت کو بھی ویسے ہی سخت سے سخت کام کرنا پڑے گا عورت کو بھی ویسے ہی دشمنوں سے ڈٹ کر کے لڑائی لڑنی پڑے گی اور ہیوی قسم کے کام بھی ان کو ویسے ہی کرنے ہوں گے جیسے مرد کرتا ہے پھر یہ کہ عورتوں کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے ملازمت کرنے یا کام کرنے ڈیوٹی کرنے میں ان کو شدید مشقت ہوتی ہے مہینے میں پانچ سات دنوں کے لیے ان کا جو معواری کا معاملہ ہوتا ہے ان ایام میں ان کی ذہنی اور جسمانی قیفیت متغیر ہوتی ہے ان ایام میں ڈیوٹی دینا اور ان ایام میں لمبے وقفے تک کام کرنا ان کے اوپر کتنا بھاری ہوتا ہے ان سے آپ پوچھئے اسی طرح سے نفاس اور حمل کا معاملہ ہے پیٹ میں بچہ ہے وہ دو چار دن یا دو چار ہفتے یا دو چار مہینے کی بات نہیں ہے پورے نو ماہ تک ان کو اس مرحلے سے گزرنا رہتا ہے اور ان ایام میں ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ہیزا کی ضرورت ہوتی ہے دوائلاج کی ضرورت ہوتی ہے ان ایام میں بھی ان کو ویسے ہی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے جیسے عام ایام میں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے پھر بچے کی ولادت کے بعد بے مہینہ یا ایک مہینہ سے زیادہ تک ان کی جسمانی قیفیت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ ان کو آرام کرنے دیا جائے اور بچے پر توجہ کا موقع دیا جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنے لمبے وقفے تک وہ اپنے کام سے اپنی ڈیوٹی سے اپنی ملازمت سے غیر حاضر نہیں رہ سکتی تو ملازمت کرنا یہ اپنی جگہ پر اس کے جو بھی فوائد ہیں لیکن آپ اگر اندر جا کر کے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس ملازمت کی وجہ سے اس کمزور مخلوق کو کتنے مشکلات اور کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام نے تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ عورت یہ سنف نازک سنف نازک اس کو کہا جاتا ہے ہر زبان میں اس کی تعبیر الگ الگ ہے لیکن واقعی وہ سنف نازک تو اس کی اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ گھر کے اندر رہے گھر کی ملکہ بن کر کے رہے بچوں کی تربیت کرے گھر کا نظام سبھالے اس لیے کہ یہ کام بھی ایسے ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ان کاموں کو کرنے والا بھی کوئی چاہیے لازمی طور پر اب اگر مرد اپنی تجارت میں مشغول ہے اپنی ڈیوٹی میں مشغول ہے باہر کے کاموں میں مشغول ہے تو ظاہر بات ہے کہ گھر کی یہ کام وہ انجام نہیں دے سکتا تو اس ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کا جو نصف ثانی ہے وہ اس کام کو انجام دے گا زندگی کی گاڑی کا یہ دوسرا پہیا جو ہے وہ اس کو لے کر کے چلے گا اب اگر یہ دونوں پہیے گھر سے باہر کر دیے جائیں تو ظاہر بات ہے کہ گھر کا نظام درہم برہم ہوئے بے گر نہیں رہ سکتا تو اسلام نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کلکم راعین وکلکم مسئولن عن رعیتہی کہ کتمے کا ہر شخص محافظ ہے نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو عورت کی ذمہ داری بتلاتے ہوئے کہا کہ والمرأة راعیتن فی بیت باع لہا وولدہی ومسئولتن عن رعیتہا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے شوہر کے بچوں کی محافظ اور نگراں ہے اور وحی مسئولتن عنہم اس عورت سے ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا وہ جواب دے تو عورت کی گویا کی ذمہ داری یہ ہوئی اس حدیث کی روشنی میں کہ شوہر کے گھر کی وہ محافظ ہے شوہر کے بچوں کی وہ محافظ ہے یہ ذمہ داری اس کو دی گئی تو اس ذمہ داری کا اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ رب العالمین کے یہاں رہ گیا اور دوسرے اس کے جو مسائل ہیں وہ کھائے گی کہاں سے پہنے گی کہاں سے تو اس کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما حق و زوجت حدینا علیہ کہ کسی مرد کے اوپر اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں کون سی ذمہ داریاں اس کے اوپر آیت ہوتی ہیں تو آپ نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ تک سوہائے رکھتا سیتا کہ تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاو تم پہنو اس کو بھی پہناو وغیرہ وغیرہ تو جس طرح سے مرد اپنے ذات پر خرچ کرے گا ٹھیک اسی طرح سے اپنی بیوی اور اپنے ماتاتوں پر بھی خرچ کرنے کا اس کو مکلف بنائے گیا ہے جب عورت گھر سے باہر جاتی ہے ملازمت کرنے کے لئے اور مرد تو آل لیڈی باہر ہوتا ہی ہے اپنے کاموں کے لئے تو یہ گھر کھالی پڑ جاتا ہے اس گھر میں چھوٹے بچے ہیں اس گھر کی ضرورتیں ہیں تو دونوں کے باہر نکل جانے سے دونوں کے کام میں مصروف ہو جانے سے دونوں کے ڈیوٹی پر چلے جانے کی وجہ سے گھر کا جو یہ نظام ہے یہ پورا نظام درہم برہم ہوتا ہے عورت کے باہر نکلنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو دنیا کی کوئی دوسری چیز پور نہیں کر سکتی ہاں وہ عورت جو ملازمت کرتی ہے جس عہدے پر جس منصب پر اور جس کام میں وہ ڈیوٹی دے رہی ہے اس جگہ کو تو وہ چھوڑ دے تو دوسرے سیکڑوں نہیں ہزاروں مل جائیں گے اس جگہ پر کام کرنے والے لیکن گھر جو چھوڑ کر کے جائے گی تو اس اس سے جو خلا پیدا ہوگا اس خلا کو اس عورت کے علاوہ کوئی دوسری عورت بھی نہیں پر کر سکتے دھر میں بچے ہوتے ہیں بچوں کو ماں کی ممتہ اور ماں کی شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے آج دیکھئے کی بچے اپنے والدین کو دیکھنے کے لئے ترس جاتے ہیں صبح میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں اور باپ دونوں ڈیوٹی پر جا چکے ہوتے ہیں کبھی کبھی دیر رات کو دونوں آتے ہیں جبکہ یہ بچے سو چکے ہوتے ہیں پورے دن محروم رہے ہیں کبھی کبھا ہفتے میں مہینے میں دوچار مرتبہ دیکھ لیا اور ان کے شفقت حاصل کر لی ورنہ عموماً یہ بچے خادماؤں کے حوالے ہوتے ہیں ملازماؤں کے حوالے ہوتے ہیں وہ جو خادمہ ہے وہ جو ملازمہ ہے وہ بھی تو عورت ہے اس کے بھی تو حقوق ہیں عورت جو کچھ کماتی ہے اس میں سے آپ چاہے ہندوستان ہو یا یورپی ممالک ہوں کہیں بھی جا کر کے دیکھیں گے تو عورتوں کو جو تنخواہ دی جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں عام طور سے کم ہوا کرتی اس تعلق سے وقتن فوقتن ریپورٹیں آتی رہتی ہیں ایک ریپورٹ آئی تھی کہ امریکہ کے اندر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تنخواہ ساٹھ فیصد تک کم ہوتی ہے دوسری ریپورٹ جاپان کے تعلق سے آئی تھی کہ جاپان میں عورتوں کی تنخواہ مردوں کے بمقابل پچپن پرسنٹ تک کم ہوتی ہے تو ایک طرف تو آپ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں تو دوسری طرف یہ تفریق اور یہ امتیاز بھی ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اسلام کا معاملہ ہے اسلام کا نظام یہ ہے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے انفاق کا کفالت کا البتہ ضروری اور استراری صورت میں عورت کو ملازمت کرنے سے کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا کر سکتی ہے عورت ملازمت کر سکتی ہے اور عورت کمائی کر سکتی ہے البتہ اس کے کچھ آداب ہیں کچھ حدود ہیں کچھ زوابط ہیں ان کی رعائت کرتے ہوئے وہ ملازمت کرے کام کرے ایسا کام کرے عورت کی جس کام میں اس کی نسوانیت مجروع نہ ہو اس کا تحفظ دعو پر نہ لگ جائے گھر سے باہر نکلنے کے جو آداب و زوابط بتلائے گئے ہیں کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نکلے تو کامل پردے میں نکلے خوشبو لگا کر کے نہ نکلے تنگ لباس میں نہ جائے تنہا کہیں ایسی جگہ تنہائی میں نہ پڑ جائے کہ جہاں کوئی اجنبی شخص ہو صرف اور یہ ہو جہاں کی اس کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو آواز کا خیال لکھے کہ نرم آواز میں گفتگو نہ کرے اور ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کی شان کے خلاف ہو ایسی جگہ کام نہ کرے جہاں ہر ہمہ وقت اس کی عزت و ناموس خطرے میں پڑی رہے ان ساری چیزوں کی رہایت کرتے ہوئے عورت ملازمت کرے کوئی حرش کی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے اس کی جو اصل ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے وہ سبک دوش نہیں ہو سکتی بچوں کی تربیت گھر کا نظام یہ جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو بھی اسے ادا کرنا ہے اسی طرح سے عورت کو مرد کے لئے باعث سکون بنایا گیا ہے جیسا کی قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ بیویاں بنائی گئی ہیں اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں ان کے پاس راحت اور سکون حاصل ہو مرد دن بھر کام کر کے تھکا مادہ جب گھر آتا ہے اور اس کی بیوی اس کا استقبال کرتی ہے اس کو سکون فراہم کرتی ہے تو مرد کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے لیکن مرد بھی تھکا تھکا آیا آئے عورت بھی تھکی تھکا آئی آئے تو کون کس کے لئے سکون فراہم کرے گا یہ جو بنیادی چیز ہے راحت و سکون والی یہ کہاں سے میسر آسکتی ہے دوسری بات یہ کہ گھر کا جو کام ہے وہ کام عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا عام طور سے آپ دیکھئے کہ گھر گھر کے جو عمومی کام ہیں کھانے پکانے کا صفائی کا بچوں کو دیکھنے کا ان کو نالانا دھلانا اور ان کو کھلانا پلانا گھر باتے کہ یہ سکت کام مرد نہیں کرتا وہ باہر سے کام کر کے آئے گا تھکا مادہ وہ اپنا راستہ لے گا آرام کرے گا عورت آئے گی گھر میں باہر سے ملازمت کرنے کے بعد تو یہ سارے کام اس کے انتظار میں رہیں گے ان کاموں کو بھی اسے انجام دینا ہی دینا ہے اس طرح سے اس بیچاری اس کمزور مخلوق کو دہری گویا کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے گھر سے باہر کی ملازمت کی ڈیوٹی الگ ہے اور گھر کی ڈیوٹی الگ ہے گویا کی اس کو ڈیوٹی انجام دینی پڑتی ہے یہ ساری چیزیں ایک طرف دوسری طرف یہ کہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا کہ عام طور سے ایک ہی کام مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں لیکن دونوں کی تنخواہ میں کافی تفاوت ہوتا ہے دونوں کی اجرت اور مزدوری میں کافی تفاوت ہوتا ہے اس تفاوت کے باوجود عورت کو گھر سے باہر جب نکلنا ہوتا ہے تو اس کو سجنے سورنے میں اپنے لباس اور پوشاک پر اور میک اپ پر بھی اچھا خاصا پیسہ سرف کرنا پڑتا ہے پھر گھر میں نہ رہنے کی وجہ سے اپنے متبادل کے طور پر گھر پر جس کسی ملازمہ کو رکھتی ہے کسی خادمہ کو رکھتی ہے تو اس کی تنخواہ اور اس کی مزدوری اس کی عجرت بھی اس کو دینی ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو عورت کی ملازمت سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہوتی ہے وہ ان سف چیزوں میں بٹھ کر کے رہ جاتی ہے بہت زیادہ مالی استحکام عورت کو حاصل نہیں ہوا کرتا لہذا اسلام کا اس سلسلے میں جو فلسفہ ہے کہ مرد کو مکلف کیا گیا ہے کفالت کا انفاق کا خرچ کرنے کا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر کے گھر کا نظام اس کے حوالے کیا گیا ہے یہ نظام اگر برقرار رکھا جائے اور اسی نظام پر چلا جائے تو گھر کے اندر بھی سکون و اتمنان رہے مرد کو بھی راحت رہے اور عورت کو بھی راحت رہے ہاں استراری حالتوں میں عورت کام کر سکتی ہے کمائی کر سکتی ہے البتہ اسلامی آداب اور زوابط کی ریائت کرتے ہوئے یہ کام کرے گی اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں ان سب چیزوں کی ریائت کرتے ہوئے اس موضوع پر سنجیدگی سے ظہر کرنا چاہئے اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا چاہئے کہ مولا کریم تو نے مرد اور عورت دونوں کو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو اپنے اپنے دارے میں نبھانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین